آج کے اس ویڈیو مہم بات کریں گے کہ یہ ایسٹروائیڈ کہاں سے آتی ہے جو ہمارے فرثوی کے اور گھچی چلی جاتی ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور گھنٹا دوا دنا تاکہ اسی ٹیک کے اور بھی شیوچر میں ویڈیو آپ کو مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ ایسٹروائیڈ کہاں سے جاتی ہے ہمارے سوڑ منڈل میں ایسی لاکھوں چھوٹی بڑی چٹان ہیں جو سورے کے پر کمہ کرتے ہوئے کئی بار پرثوی کے نکٹ آ جاتی ہے نکٹ سے گزر جاتی ہے یا اس کے بائیو منڈل میں آ کر جل کر ٹکری ٹکری ہو کر دھارتی پر گر جاتی ہے ہمٹی میں انہیں اسٹروائیڈ سے کئی بار جیبن لگ بگ سماپت ہو چکے ہیں جیسے ڈین آسون کو سماپت کر دیا تھا ایک بار پھر منڈر آ رہا ہے ڈین آسون کے جوانے کا خطرہ انترکچ میں بھٹا کرائے سب سے بڑا اُلکا فین 2005 بائیو 55 لیکن فلال ہمیں خطرہ اسٹروائیڈ اپو فیس سے ہے اپو فیس کیا ہے اس پر بھی ویڈیو آنے بڑا ہے جو تیرے اپو فیل 2019 پر ٹکڑا سکتے ہیں اپو فیس آنے والی اس پر ویڈیو ویٹ کیجئے اُلکا فین 2005 بائیو 55 آلو ایک جیسے ایک بڑی ٹھوست چٹانے ہیں اس کی لمبائی 1300 فٹ ہے اگر یہ فردھوی سے ٹکڑا تھی تو 50 ارب ٹن کے بڑاور اُرزہ اپتن ہوگی جو آدھی دھرتی کو نشٹ کر سکتی ہے اس کے پہلے پارس میشکاسی میں ہلکا چندرمہ کی اس پارسک بجریا تھا لہاج تب خطرہ جیسی کوئی بات نہیں تھی پھر یہ 2011 میں فردھوی اور چندرمہ کی بیس سک بجریا تب دھرتی بھار بھار بچی تھی اس سے یہ سوریہ کے پرچندہ گرتواخشن کی باندھا ہوا ہے اتا اس کے اپنا پت پر سیدھے آگے نکل جانے کی امید آدھی ہے دوستو اگر تک ابھی تک آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھا ویڈیو کو چاہ کر دیکھو لینک ٹیسٹریشن میں ہے اور ایسا فریس پر بھی کیا ہوتا ہے اس پر بھی ویڈیو آنے والا ہے کچھ دنی ویڈ کرو اور ابھی تک اپنی اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلو کہ سبسکرائب کرو گھٹا دوا دو لائک کرو ویڈیو کو شیئر کرو کومنٹ کرو اور جو کرنائے کرو تنکو مجھلا بائی مجھلا بائی مجھلا بائی موسیقی